پولیس کا سرعام رشوت لینے کا انکشاب شہری یا پولیس مجرم کون ہے کوئی ایسا ادارہ جو رشوت خور پولیس والوں کو روک سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں امیر حبیق ناظرین آج کے پروگرام میں آپ کرپ پولیس کے ہاتھوں مجبور شہریوں کو لکتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ ایک بہادر نوجوان کی کرپ پولیس والوں کے خلاف کمپلین کے بعد انہیں سسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے یہ لیکھئے ناظرین سریان روڈ پر پولیس والوں نے اس موٹر سائیکل والے کو رشوت کے لیے روکا ہوا ہے یہاں پر بیعث کرتے پولیس والے کو شاید تھوڑی سی شرم آئی تو اس نے سائیڈ پر لے جا کر رشوت مانگنا مناسب سمجھا آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکا بودھ رہا ہے کہ سر بس میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پولیس والے نے یہ رشوت وصول کر کے موٹر سائیکل کے پیپر واپس کر دیئے یہ دوسری ویڈیو دیکھئے ناظرین پولیس والوں نے شکار کو روکا ہوا ہے یہ لیں اس سے بھی رشوت وصول ہو گئی یہ ایک اور شیئرین کو لٹتا دیکھئے ناظرین اس بیچارے کی جیب سے تو صرف ایک پیکٹ سگرٹ کا ہی نکلا ہے پولیس والوں نے وہ بھی لے کے جیب میں ڈال لیا یہ دیکھئے ناظرین کس طریقے سے پولیس والے سرعان اس نوجوان سے رشوت لے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ لڑکا کس طرح اپنا پیسہ کتنے آرام سے دینے پر مجبور ہے ناظرین پولیس کا کام شہریوں کی حفاظت اور ان کی مشکلات کم کرنا ہے اور اچھے اور اماندار پولیس والے یہی سب کچھ کر رہے ہیں یہ حقیقی پولیس والے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈاکو اور لٹے رہے ہیں جو مشکلات بڑھا رہے ہیں نہ کہ کم کر رہے ہیں ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ ان ڈاکووں کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں پشرت ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہ کیا ہو یہ لڑکا ارمغان پنجاب انیورسٹی میں لاکر طالب علم ہے پولیس نے اس کو روک کر اس سے رشوت کا مطالبہ کیا بحث تقرار کرنے پر پولیس نے اس کی رقم اور شناختی کارڈ نکال لیا اور اس کو بتایا کہ تمہارا موٹر سائیکل کئی وردات میں استعمال ہوا ہے اس وجہ سے پولیس والوں نے مزید رشوت کا مطالبہ کیا تو طالب علم نے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کمپلین کر دی انٹی کرپشن کی ٹیم نے ایک چارل چل کر پولیس والوں کو رنگے ہاتھوں پکرنے کا فیصلہ کیا ارمغان نے پولیس کی مزید رشوت کی ڈیمانٹ پارک انہیں نشان لگے نوٹس دیئے اس طرح انٹی کرپشن کی ٹیم نے پولیس والوں کو رنگے ہاتھوں پکر لیا اس سلسلے میں ارمغان کا کہنا ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ رکھنی ہے پھر مجھے دنکیاں دیں میرے پاس اس کی کارڈ کارڈ سہے ہیں جو میں نے دکھائی ہیں میرے سٹیٹ تھا آپ کو اور پھروں نے دلشت رہتے ہوئی تک لیا انٹی کرپشن آفری سر محمد نعیم کا کہنا ہے کہ آپ کو ہم نے ریسٹ کر دینا ہے اگر آپ اپنے ہمیں دو ہزارتی دے جاؤ کے سام آپ کی جان چھوکتے ہیں آج کا ٹائم کے سائیڈ ہو گئے آئی یہ دو ہزارتی ہے رنگے ہاتھ کے سوئے پاسے گا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے کیونکہ کوئی ادارہ ایسا ہے جو ان چوروں اور ڈاکنوں سے بھی ہماری افاظت کر سکتا ہے اگر آپ سچ اور حق کے راستے پہ ہیں آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تو رشوت دینا بند کرنے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنے ہیں